بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا غیر مقلد ہے اس کی پیشے نماز پڑھ سکتے ہیں حضور والا آپ سارے مذاکروں میں رہے پورا آدھا گھنٹہ ہم نے اس پہ لگایا کہ سنی کے نماز صرف اہل سنت کے پیشے جائز ہے کسی اور مذہب کے پیشے جائز نہیں اور یہ جو سعودی دور ہے اس سے پہلے جب ترکیوں کا دور تھا تو ترکیوں نے تو اتنا احتمام کیا تھا کہ خانے کعبے میں چاروں طرف چار مسلے بچھا دیئے تھے حملی، حنفی، مالکی، شافعی ہر امام کا ماننے والا اپنے امام کے پیشے نماز پڑھے کوئی جھگڑا ہی نہیں اب چونکہ حکومت انہوں نے لے لی تو لینے کے بعد ہمیں لوگ تو بھول جاتے ہیں تاریخ کئی دفعے ہم نے اس کو کہا آپ ریکارڈ دیکھیں ہمارا ویب سائٹ اس پر آپ اس کو دوبارہ سنیے مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی اور حکومت ان سے کنوں نے لی یہ آل سعود اور آل شیخ آل سعود سے مراد یہ باشاں ہیں جو چل رہے ہیں اور ٹیک آور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نامی سعودی عرب اس لئے رکھا اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبدالوہب کی اولاد یہ آل شیخ کہلاتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک ماہدہ کیا ماہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدین شریف پر حملہ کریں جب ہمارے حکومت بن جائے تو یہ ہمارا ماہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ باشاہت ہوگی حاکم یہ ہوں گے اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے ان کی قضات ہوگی ان کے قاضی ہوں گے امام ان کے ہوں گے مدرس ان کے ہوں گے مہدیس ان کے ہوں گے مفتی ان کے ہوں گے یہ دونوں میں یہ ماہدہ ہوا اور اس ماہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدین مناورہ پر چڑھائی کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے ہیں اور ہوں باخبر سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا ست سالہ جشن منایا تھا ست سالہ جشن پوچھے جنہوں نے پرگرام دیکھا عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا حرم شریف تو کیا یہودی آگئے تھے حرم شریف میں کون تھے جن کا قتل عام کیا وہ سب سنیت مسجد نبوی کے امام کو مسلح پر تلوار سے زبا کیا اور صرف دو سو دو سو حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا میں سن ستتر میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا زیعودین سا مدنی رحمت اللہ لے کے یہاں چالیس دن رہا معاملہ سنتا رہا تو انہوں نے بتایا کہ صرف دو سو آدمی انہیں حملہ کیا تھا مدینہ شریف اور وہ اتنے پکے دیندار سننی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتیارہ ڈال دی اور یہ کہہ کر ہتیارہ ڈال دی کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفع نہیں کیا یہی حال مکہ کا ہوا اور انہیں حکومت لیں لوگ سب بھول جاتے ہیں ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے یہ بات ہے انیس سو پچیس کے بعد کی انتیس تک اور تیس تک ان کا آپریشن مکمل ہوا جنت البقی پر بلڈوزر چلائے گیتی اور پھاورے سے جنت البقی کے شاندار مزارہ اکھڑ کر پھیکا اہلِ بیت کے مزارات اکھڑ کر پھیکیں سب سے شاندار مزار جنت البقی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنو قط اس کے اینڈ پتھر الگ کر کے اس کو زمی بوس کیا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنتِ مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمی بوس کیا یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیئے اور اس وقت کے نجدی کہتے تھے کہ یہ گمبدِ خزراء جو ہے یہ سنمِ اکبر ہے سب سے بڑا بُت یہ مازاللہ گمبدِ خزراء کو سب سے بڑا بُت تصور کرتے تھے لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے جب انہوں نے جنت البقی جنتِ مالا کو اٹھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر علامہ عبدالحامید بدائیوں نے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا آج سے کوئی تیس سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لئے آیا کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیر منقسم ہندوستان تھا جیسے پاکستان میں ہندوستان انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے یہ حضرت امام حسن کا ہے یہ اسی وفد کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا حضرت خدیجہ تلقبرا کا روغزہ جنت مالا بہت شاندار بنا ہوا تھا کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے دھانے سے پہلے جنت بقی جنت مالا اب بتائیے ایسے حضارات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تہتے کیا کعبے پر قبضہ کیا مدینہ شریف پر قبضہ کیا اب یہاں لوگ کہتے ہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتا ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک سمجھتے اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرک سمجھے کیا اس کے پیچے نماز پڑھیں گے اس لئے ہم نماز نہیں پڑھتے اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا متعلیہ کرنا ہو ہمارے بہت بڑے علامہ گزریں علامہ مفتی عبدالقیم قیوم صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی تاریخ تاریخ نجد و حجاز کا متعلیہ فرما چلیے تو ہم مولویوں کی بات محمد بن عبدالوہب کیا تھا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آگ ہم فرے ہم فرے کے اعترافات یہ ہم فرے کون تھا سات جاسوس جنہوں نے سلطن عثمانیہ کو توڑا سات جاسوس چھے مرد تھے ایک خاتون تھے تو انہوں نے استمبول میں جا کر کیسا تفرقہ ڈالا یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو ہم فرے اس نے استمبول میں ایک شیخ کے پاس بیٹھ کر درس نظامی پڑھا عربی زبان پڑھی اور جاسوسی کی اور کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی ایک مجھ پہ شک ہو جاتا کہ جاسوسی کا میں فوراں عربی بولنا شروع کر دیتا اس نے تو بلکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد عبدالوہب یہ تو غیر مسلم کتاب ہم فرے کے اعترافات کے نام سے وہ عربی میں بھی چھپی ہے کوئس سے اور کیا کہتے ہیں لندن وغیرہ سے بھی وہ چھپی جی لندن کے دو جاسوسی تھے یہاں اگر آپ جائیں برٹیش ایمبیسی آپ کو یہاں انگریزی میں کتاب مل جائے گی ہم فرے کے اعترافات اور اردو زبان میں میں کسی نے یہاں پاکستان کے کسی پروفیسر نے ترجمہ کیا کتب خان چھانبین کیجئے اس میں آپ کو کتاب مل جائے اس نے پورا قصہ محمد عبدالوہاب کا لکھا میں نے اس کو کیسے گمراہ کیا اس سے مناظرہ کیا کہ شراب حلال ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں اور اس کو شراب پلائی پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ متا منسوخ نہیں ہوا اور اس سے مناظرہ کیا علم تو بن گیا تھا اسٹمبول اس سے مناظرہ کر کے اور کہا کہ متا جو ہے خاتون جو تھی جاسوس اس سے اس کا متاکر آیا اور اس کے حسن و جمال میں اس کو ایسا پھانسا وہ نکل ہی نہیں پایا اور اس کے غبارے میں یہ کہہ کر ہوا بھری بھئی تو تو اللہ کا بہت بڑا بندہ ہے جیسے حضرت فارو قیازم رضی اللہ عنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ تو اس سے ایسا کوئی کام لے گا جیسا حضرت فارو قیازم نے لے لیا یہ تو انگریز مورخ کو پڑھنے بھائی ہماری بات پر اعتماد نہ کریں ہم فرے کے اطرافات یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کوئی سے جو کتاب شپی اس میں تو ہم فرے نے محمد بن عبدالوہب کا فوٹو بھی اس میں لگایا فوجی وردی پینا ہوا ہے جیسے ہوتے تھے خول وغیرہ فوجی لباس اس میں اس کا اس نے فوٹو بھی دیا اس کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد بن عبدالوہب یہ ہے آل شیع اور وہ آل سعود اس میں مسلمان سادہ لو یہ سمجھتا ہے کہ تو مقدس گھر ہے اس میں جو امام ہوگا بڑا مقدس ہوگا مسجد نبوی اس میں جو امام ہوگا مقدس ہوگا تو ان کارناموں کی وجہ سے ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے نمبہ ہوگیا سوال میں کئی دفعے اس کو بتا چکا ہوں لہذا آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ملاحظہ فرما لے یہاں پوچھیں گے تو وقت لگے گا دوسرے سوالات رہ جائیں گے جواب تو میں سب دوں گا آپ لیکن وقت لگ جائے گا اور آپ بتائیں